اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک مائی یوٹیو چینل ایمی فیشن آئیڈیاز کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے سو فرنز آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سٹرائیلیس ٹراؤزر کا سلیپس کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو اس کی میں نے چڑھائی سات انچ رکھی ہے فولڈ کر کے یہ دیزائن میں سلیپس پر ٹرائی کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو چاہیں تو ٹراؤزر پر دامن پر بھی بنا سکتے ہیں دو کلروں میں میں نے ٹرائینگلز بنائے ہیں ڈھائی ڈھائی انچ کے ٹھیک ہے اس کو میں نے کافی سارے بنا کے رکھ لئے تھے پہلے ہی اب میں اس کو سلیپس پر ٹرائی کروں گی ٹھیک ہے اس کو سیٹ کٹتے ہوئے بازو کی موری کی سلائی کے لیے آپ نے تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے میں نے ہاف انچ کا گیپ چھوڑ کر آگے میں نے ٹرائینگلز کو سیٹ کر کے سلائی لگا دنی ہے ٹھیک ہے دونوں ٹرائینگلز کے سینٹر پر میں نے ایک کنٹراز ٹرائینگل سیٹ کرتے ہوئے سلائی لگانی ہے اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو تو پہلے آپ اس طرح سیمپل ایک کلر میں سلائی لگا لیجئے گا پھر بعد میں آپ کنٹراز میں الگ سے سلائی لگا لیجئے گا کنٹراز فیبرک جو ہے ٹرائینگلز کا اس کو آپ نے سیٹ کر کے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس طرح ایزی لگ رہا ہے تو آپ ایک ہی سلائی میں اس طرح ٹرائینگلز کو سیٹ کرتے ہوئے آپ یہ سلائی لگا لیں بہت ہی سیمپل اور بہت جلدی بننے والا یہ ڈیزائن آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا آپ یہ ڈیزائن سلیز پہ دامن پہ اور ٹرازور پہ یہ بنائے بہت خوبصورت یہ ڈیزائن لگتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ڈیزائن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میری ویڈیو کو کوشش کیا کریں کہ اند تک دیکھا کریں اور ساتھ میں میری ویڈیو کو فیملی فرنس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ہاں جاتے جاتے میرے چینل پہ ضرور ویڈیٹ کیا کریں وہاں پہ آپ کو بہت ساری ریزائنگ ایڈیاز کے ریلیٹیڈ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اجھا جیس ناب سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے میں نے ایک پیش ریڈی کیا ہے اس کی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ جو سیم ٹرائنگلز کا فیبرک یوز کیا ہے اس کے ساتھ میں نے سیٹ کر کے جتنی اس کی چڑائی تھی اس کے حساب سے میں نے کپڑا کٹنگ کے لئے لمبائی میں بتا دیتی ہوں پانچ انچ ہے اب اس کے ہم نے جو ٹرائنگلز یہ جو بلیو کلر کے جو ٹرائنگلز ہے اس کے ایجز ہوں گے اس کے ایجز کے سائٹوں پر آپ نے اس طرح سیٹ کرتے ہوئے چاک سے نشان لگا دینا ہے اور اسی کلر میں ہی ہم نے دھاگا تھرائٹ کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک ایک سلائل لگا دینی ہے اب میں نے اس کو یہ والا دھاگا میں نے یوز کیا ہے بلیو کلر والا اس کو میں نے پھرکی پر فیل کر کے اور پھر اس کے بعد میں یہ سلائل لگا دوں گے اچھا یہ جو ہم نے نشان لگای تھا اسی نشان کے اوپر ہی آپ نے سلائل لگانی ہے آپ کے پاس انگل کا دھاگا گھر میں مجود نہ ہو تو آپ اس طرح کیجئے گا سیمپل نلکی کا دھاگا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے تو ایک ایک سلائل لگایا ہے آپ دو سلائل کر کے اس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا ہماری پٹی رڈی اس طرح اندر سے ہم نے آئیڈن سے پریس کر لیا تھا اور اس کے چڑائی ہماری بن رہی تھی دو انچ کی ٹھیک ہے اب اس کو میں نے اس طرح اندر سیٹ کرتے ہوئے سلائل لگا دنی ہے میری دیکھنے والی جتنی بھی ویوورز ہیں کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک واج کیا کریں سو فرینز سلائل کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے وائٹ کلر کا پلز یوز کیا ہے ٹھیک ہے میری جو شرٹ میں تھا کلر وائٹ کلر بھی تھا تو میں نے اسی کلر میں پلز لگا دیے ٹھیک ہے اب اس طرح آپ نے یہ جو بلیو کلر کے ٹرائنگلز ہیں اس کو باہر والی سائٹ پہ کپرے کے اوپر آپ نے سیٹ کرتے ہوئے اس کو موٹی کے ساتھ یا پلز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے جناب آپ نے سب ٹرائنگلز پہ پلز اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ آج کا دیزائن اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا جناب ملتے ہیں اب ہم کل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دیزائن کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں حضور یاد رکھیں اللہ حافظ and take care